بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں انم ہوم رمڈی تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جرود پاک کا نظرانہ پیش کرنے سے آئے مل کر پڑھتے ہیں اللہم پارک اللہ محمد وعلا آلی سید محمد ان کا ماں بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمیز مجید تو خواتین و حضرات وہ لوگ جو تھاروڈ کی وجہ سے والی فیٹ کی وجہ سے بڑھتے وزن کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے سر میں درد کی وجہ سے کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ لوگ جو اپنے بوڈی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں سڑی یا زکام کی وجہ سے جن لوگوں کو پروبلم رہتی ہے یا بوڈی میں اگر کھون کی کمی ہو گئی ہے یا اید ریکلر پیزرٹس پروبلم ہے یا قبض کی کونسٹیپیشن کی کسی قسم کی بھی جسمانی پروبلم ہے تو آج کا یہ نسکہ یہ ریمیٹی بہت زبردست ہے جو آپ کی ان تمام پروبلمز کو ٹھیک کر دے گی اور یہ نسکہ بہت زبردست ہے جس کے لئے صرف آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں پہلی چیز ہے میتھی دانا اگر اس کی قیمت کا پتہ چل جائے تو یہ سونے کے بھاو بکے دوسری چیز ہے دھنیا خوشک دھنیا یہ بھی ہر گھر میں پائی جانے والی ایک عام سے چیز ہے لیکن یہ ریمیٹی یہ نسکہ بہت ہی خاص ہے آپ نے کرنا کیا ہے دھنیا اور میتھی دانا دونوں لے کر اس کو آپ گرائنڈر میں ڈال کر اس کا باریک سا فائن سا پاودر بنا لیں بہتر ہے آپ گھر میں اس کا پاودر بنائیں بازار میں موجود پاودر لینے سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کو آدھا چائے کا چمچ اس پاودر کا چاہیے ہو کر جسے آپ اپنی ان تمام پروبلم سے چھوٹکارہ پاس سکتے ہیں اس کو گرائنڈ کرنے ان دونوں کو ہم وزن لے لیں ہم وزن لینے کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھیں اور آپ نے کرنا کیا ہے رات کو سونے سے پہلے آدھا چائے کا چمچ آپ نے دھنیا کا پاودر رات کو ایک گلاس پانی میں بگ ہو کر رکھ لینا ہے اور صبح اٹھ کر آپ اس کو گرم کریں اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں اور پھر اس پانی کو آپ نیم گرم رہ جانے پر پی لیجئے اس کو آپ نے صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے خواتینوں ازرات اس میں انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کی سکن پر موجود جو جھوریاں پڑھنا شروع جاتی ہے دی ہیڈریشن ہوتی ہے سکن پر اور خوشکی کی وجہ سے فریکلز ہو جاتے ہیں رینکلز ہو جاتے ہیں پیمپلز اکنی ہو جاتی ہے اس کے لئے بہتر بناتی ہے دائی جیسٹوی سسٹم کو امپروپ کر کے آپ کی سکن کو خوبصورت بناتی ہے اور اس ڈرنگ کے استعمال کرنے سے بالی فٹ کمر کی ٹھانگوں کی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے اور ناشتے میں پروٹینز کا استعمال کریں اور وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھایا کریں ایک وزن کم ہونے کے ساتھ آپ کے بالوں کی گروتھ بھی ہوگی میتھی دھانا اس کا ڈرنگ بالوں کی گروتھ کے لئے بہت زبردست ہے اور اس کا جو ہرمونل پروبلمز ہوتی خاص کر خواتین میں اس کے لئے بسٹ ہے ڈیابٹیز کے لئے بہت زبردست ہے اور فیڈنگ جو مدرز ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے کولیسٹرول کو یہ بڑھنے سے روکتا ہے بلڈ پریشر کے لئے بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے بسٹ ہے کیونکہ اسے اسٹمک ٹھیک رہتا ہے جیسے بلڈ پریشر نہیں ہوتی میتھی دھانا میں آپ کو پتا ہے بہت ہی زبردست فائبر پایا جاتا ہے جو آپ کے پیٹ میں ہونے والے درد کے لئے بہت بینیفیشل ہے اور اس کا علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں جلن ہو خراکی نالی میں جلن ہو اس کے لئے بھی بسٹ ہے گھٹیا کی وجہ سے جو جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اس کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ انیمیا کے لئے بھی بہت ہی بسٹ ہے یہ ریڈ ویلڈ سیلز کو امپروب کرتا ہے اگر آپ کے بوڈی میں تھکان تھکن تھکاوت رہتی ہے تو اس کو آپ اس پانی میں تھوڑا سا گر ایڈ کر استعمال کریں انشاءاللہ آپ سارا دن چست رہیں گے آپ کی جو کمزوری ہے تھکان ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پیڈیٹس میں ہونے والی جو پین ہوتی ہے اس کے لئے بھی بسٹ ہے اس ریمیڈی کو پرگنٹ وومن بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن جب آپ رات کو اس سے پانی میں بھیگو کر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا لیکن جتنی کونٹریٹی آپ کو بتائی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے یوز کرنا ہے دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر چاہے تو ایک اٹھا پیس کر رکھ لیں اور آپ آدھا چاہے کر چمچھی رات کو سونے سے پہلے اس کا پانی میں آپ ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور صبح استعمال کریں اس کا زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تب بتایا گیا ہے اتنا ہی استعمال کریں گرمیوں کے موسم میں آپ اس کو کوشش کیجئے اس کی تھوڑی سی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن یہ پانی میں سوک ہونے کے بعد ساری رات پڑا رہنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی تو تحصیل چینج ہو جاتی گیا ہے تو اس لئے آپ پھر بھی گرمیوں میں آپ نے صرف اور صرف ان دونوں پاودر کا آدھا چاہے کا چمچھ استعمال کرنا ہے اور سردیوں میں آپ ایک چاہے کا چمچھ استعمال کر سکتے ہیں روزانہ چند دن آپ اس کا استعمال کریں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے بوڑی میں کتنی چینجنگ آتی ہے